ملی اسرائیل پر جب فاقے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتان دیا یاد ہے نا جب پیاس لگی ایک ضرب جو ہے حضرت موسیٰ کی عصا کی اسے بارہ چشمیں پھوٹ بہے ہر قبیلے نے اپنا چشمہ جو ہے معید کر لیا لیکن حضور کو اور آپ کے گھر والوں کو شدید ترین فاقے آئے من و سلوہ نازل نہیں ہوا یا ہوا کہیں نہیں کسی چٹان سے بارہ چشمیں بہے نہیں کیا جب تبوک کے لیے جا رہے تھے شدید گربی میں تو کیا عبر کا سائبان قیار لانے نہیں کیوں نہیں کیا کیا موسیٰ ان کے ساتھی زیادہ محبوب تھے حضور سے سوچیں نہیں محبوب رب العالمین محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں لیکن کیونکہ یہ کام امت نے ایک مرتبہ اور کرنا ہے اور اس وقت امت کے اندر کوئی نبی نہیں ہوگا رسول نہیں ہوگا اور موجزہ ہوتا صرف نبی اور رسول کے لیے لہذا حضور سے بھی وہ کام بغیر موجزوں کے کرا کے دکھایا تاکہ محنت اور مشقت انسانی جدو جہود ہیومن لیول پر جدو جہود پیاس جھیل کر دکھاؤ بھوک جھیل کر دکھاؤ سختیاں برداشت کر دکھاؤ پتھراؤں جھیل کر دکھاؤ زخمی ہو کر دکھاؤ کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سگدری تنہا پس زندہ کا بھی رسوا سن بازار یہ ساری سختیاں جھیل کر اپنے کام کئی سو صحابہ کی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تب کام ہوا